بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جنرل سائنس کے کچھ ایسے کوسٹنز دیکھیں گے جو کہ موس ریپیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے جو کہ کافی سارے ٹیسٹ میں میں نے دیکھے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اسٹی ایس جو ہے ابھی ٹیسٹ لینے والی ہے جو انٹرمیڈیئر اور میٹرکولیشن کٹیگری کی اور ابھی سی ایم او ٹی ایم او کے بھی اگزیمز ہونے والے ہیں بس دو تین دن جو ہے بچے ہیں اور ایس 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 ٹی کے بھی ہوں گے جون جولائے میں اور جو ہے سی ایس ایس کی ایم پی ٹی بھی ہو رہی ہے یہ سارے ٹیسٹ جو ہے کٹھے ہو رہی ہیں تو یہ کسٹن بالکل آپ کو ان میں مدد دیں گے تو چیزوں کا اچھے طریقے سے پڑھیں تو چلی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے پیرو میٹر ایس یوز ڈو میئر پیرو میٹر ایک انسٹرومنٹ کا نام ہے اس میں پوچھ رہا ہے وہ ہم کس چیز کو میئر کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے ویری ہائی ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے لیے ہم جو ہے پیرو میٹر کا استعمال کرتے ہیں دوسری آپشن ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کیرو میٹر لکھا ہوا ہے کیرو میٹر ہم استعمال کرتے ہیں ویری لو ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے لئے اور جو ہے ہمارا دوسرا اپشن لکھا ہوا ہے کیلوری میٹر کیلوری میٹر کا ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی جو ہے چیز کی ہیٹ کو جو ہے میئر کرنے کے لئے کوئی بھی کیمیکل اور فیزیکل پروسیس ہو رہا ہے اس میں جو بھی ہیٹ ہے اس کو میئر کرنے کے لئے ہم کیلوری میٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ جو بھی انسٹرومنٹ ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہ ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں اگلا کسٹن ہے اب یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ جو پرندوں کی اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سائنس کی لینگویج میں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی اورنیتھولوجی جو ہے اسٹڈی آف برڈز یہ جو بھی اسٹڈیز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہر ٹیسٹ میں ریپیٹ ہوتے ہیں جیسے برڈز کی اسٹڈی کو اورنیتھولوجی یہاں پر بول رہے ہیں اور جیسے ہمارے جو ٹیتھ ہوتے ہیں داند اس کی اسٹڈی کرنے کو ہم کیا بولتے ہیں اور جیسے فیلڈ ہیں یونیورسٹی میں فیلڈز ہوتی ہیں زولوجی زولوجی اسٹڈی آف انیملز اور جو ہے بوٹنی ہمارے پاس جو ہوتا ہے بوٹنی اسٹڈی آف پلانٹس اور بائیلوجی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اسٹڈی آف لیونگ تنگز ایسے جو بھی جو ہے ایک سوال آجائے نا اس کے سارے اپشن کی تحت تک چلے جائے آپ کی ٹیسٹ تو کیا آپ ملک کے پریزیڈنڈ بھی بن سکتے ہیں اگلا کسٹن ہے انسومنیا مینز انسومنیا ایک بیماری کا نام ہے ٹھیک ہے اس میں پوچھ رہا ہے انسومنیا اس کا مطلب کیا ہے وہ کس چیز کی بیماری ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی سلیپ لیس نیس اس بیماری میں کیا ہوتا ہے جس بندے میں یہ بیماری ہوتی ہے نا اس کو جو ہے یا تو نیند کم آتی ہے یا آتی نہیں ہے یا نیند آنے میں بہت دکت ہوتی ہے اگلا کسٹن ہے الیکٹرون واز ڈسکورڈ بائی یہ جو بھی الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون نیوکلیس یہ جو بھی چیزیں آپ ان کی ڈسکوریز جو ہے ساری دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت کام آئے گا تو الیکٹرون واز ڈسکورڈ بائی اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی جے جے تھومسن واز پرسنیوو ڈسکورڈ الیکٹرون ٹھیک ہے اب الیکٹرون آ گیا جہا ہے دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں ج如ہے ہمارا نیوٹرون جو ہے وہ کس نے اجاد کیا تھا وہ کیا تھا جیمس چیڈوک نے اور ہمارا پروٹان جو ہے وہ کس نے اجاد کیا تھا کیا تھا وہ ہمارا کیا تھا ردر فون نے جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم ہمارا ٹیلی فون ہے وہ کس نے ایجاد کیا تھا گراہم بیل نے اور ہمارا جو بلب ہے الیکٹرک بلب وہ کس نے ایجاد کیا تھا وہ کیا تھا ایڈیسن نے ٹھیک ہے ایسے جو بھی سوال آ جائے نا اس کے حوالے سے دوسری جو ہے نولیج بھی آپ ساتھ میں گین کر لیجی اگلا قسطن ہے اس قسطن میں ہمیں کافی سارے قسطن کے انسر ملیں گے اس میں پوچھ رہا ہے جو پہلا نوبل پرائز الفرڈ نوبل کو ملا تھا تو انہوں نے ایسی کونسی چیز انوینٹ کی تھی جس پر انہوں کو جو ہے نوبل پرائز ملا تھا پہلی بات تو نوبل پرائز ملنا اسٹارٹ کب ہوا تھا نائنٹین زیرو ون میں ٹھیک ہے اور جو ہے یہ پہلا نوبل پرائز کس کو ملا تھا وہ ملا تھا الفرڈ نوبل کو ٹھیک ہے اور اس قسطن کا صحیح آپشن کیا ہے اس کوسٹن کا صحیح آپشن ہے آپشن سی انہوں نے ڈائنامائٹ جو ہے اس کی انوینشن کی تھی اس پر جو ہے ان کو نوبل پرائز ملا تھا اور کہیں پر کوسٹن یہ بھی آ سکتا ہے کہ جن کو پہلا نوبل پرائز ملا تھا الفرڈ نوبل وہ کس جو ہے کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ سویڈش تھے کہ سودان سے بلونگ کرتے ہیں اگلا کوسٹن ہے جب گیس جو ہے ہماری وہ لیکوڈ کے فارم میں کنورٹ ہوتی ہے چینج ہوتی ہے اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ایک کنڈینس سیشن کنڈینس سیشن ہم اس پروسس کو بولتے ہیں اگلا کوسٹن ہے نائٹرس آکسائیڈ اس گارڈ نائٹرس آکسائیڈ ایک گیس ہے اس کو اور کیا کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بھی لافنگ گیس جو ہے وہ دوسرا نام ہے نائٹرس آکسائیڈ کا اگلا کوسٹن ہے جمنا فوبیا is the fear of یہ جو بھی فیر ہوتے ہیں نا آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں یہ فوبیا فیر جو بھی چیزیں ہوتے ہیں یہ بھی تقریبا ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں جمنا فوبیا is the fear of یہاں پوچھ رہا ہے جمنا فوبیا کسیز کا فیر ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن دی یہ فیر ہے نیوڈیٹی کا ٹھیک ہے یہ اکثر کر کے چھوٹے بچوں میں پائے جاتا ہے جب وہ ان کو کہیں پر اگر چینج کرنے کا کہا جائے تو وہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی ایسے بنا کپڑوں کے دیکھ نہ لے یہ بھی ایک قسم کا فیر ہے جو تقریبا بچوں میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوسٹن ہے human hurt has dash chambers ہمارا جو دل ہوتا ہے ٹھیک ہے سارے لوگ دل والے بنے فرتے ہیں لیکن کسی کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ہائٹ میں کتنے chambers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے four chambers ہوتے ہیں ہمارے ہائٹ میں ٹھیک ہے اگلا کوسٹن ہے one calorie is equal to dash joules ٹھیک ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے ایک کیلری جو ہوتی ہے وہ کتنے joules کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے option a وہ چار جولز کے equal ہوتی ہے یہ جو بھی کوسٹن ہوتے ہیں جیسے one kilometer کتنے میٹرز کے equal ہے one centimeter کتنے میٹرز یہ جو ایسے نویت کے جیسے بھی جتنے بھی کوسٹن ہوتے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہ کبھی کبھی جو ہے math کے کوسٹن پورشن میں پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی science کے پورشن میں بھی پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ آٹیسٹ جو ہے ہماری صحیح نہیں ہوئی یا corruption ہے یا یہ یا وہ competitive لڑکے جو ہوتے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر تھوڑا سا بھی میں آپ کو بور کرتا ہوں تو میری طرف سے معذرت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ